موسیقی 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 آپ کو ملیں گے جو آپ سے کہیں گے کہ انہوں نے سوشل میڈیا مارکٹنگ کے معرفت کافی کلائنٹس بنائے یہ سمبھاؤ ہے مگر انہوں نے اتنی ہی زیادہ محنت کی ہوگی ہو سکتا ہے کافی پیسے بھی خرچ کیے ہوں گے آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ نے کچھ ایمیج اور کچھ ویڈیو سوشل میڈیا پر ڈال دیا تو نئی کلائنٹ آپ کے پاس آ جائیں گے یہ ایک سائنس ہے یہ اپنے آپ میں ایک ویپار ہے اس لیے آپ سوشل میڈیا کو برینڈنگ ایکسرسائز سے سروعات کیجئے اور اس کے بعد آپ اس کے ریزرٹس کے دیکھتے ہوئے اپنے کام کو آگے بڑھائیے اگر آپ نے یہ ڈیسائٹ کر لیا کہ آپ کو سوشل میڈیا مارکٹنگ کرنی ہے تو میری ایک پاورفول ایڈوائز ہے آپ پوزیٹیف مارکٹنگ پر دھیان دیجئے نوٹ نگیٹیف مارکٹنگ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے آپ یہ باتیں بتائیں لوگوں کو کہ آپ کیسے لوگوں کو فائدہ دے سکتے ہیں کن چیزوں سے ان کو فائدہ پہنچ سکتا ہے جہدہ سے جہدہ اس کے بارے میں بات کریں ایسی کوئی چیز پرموٹ نہ کریں جو کلائنٹ کو برے ٹیسٹ میں دکھاتا ہے یا ان کا کارٹون بنا کے دکھایا جاتا ہے یا یہ بتایا جاتا ہے کہ اگر وہ آپ کی مدد نہیں لیں گے تو ان کو نقصان لگ جائے گا یہ نگیٹیف مارکٹنگ ہوتی ہے آپ جو کہتے ہیں آپ جو لکھتے ہیں اور آپ جو دکھاتے ہیں اس سے آپ کی ایک پرسنیلٹی بنتی ہے مارکٹ پلیس میں اور آپ کے کلائنٹ کے سامنے اس لیے اس بات کا دھیان رکھیں کہ آپ پوزیٹیف مارکٹنگ میں اپنے آپ کو انوالف کریں شوشل میڈیا مارکٹنگ پلاننگ کی انوصار کریں اننیسیسری کے کریٹیوز اور ویڈیو ہمیشہ فارورٹ نہ کریں آپ کا ایک پروسس ہونا چاہیے کہ میں سبتہ میں ایک ایمیج بھیجوں گا ایک ویڈیو بھیجوں گا اگر آپ نے اس کو اوور ڈو کیا تو آپ کے کلائنٹ آپ کو اگنور کرنا شروع کر دیں گے میری فائنل ایڈوائز یہ ہے کہ اگر آپ سوشل میڈیا مارکٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسے اپنی برینڈنگ اور پوزیشننگ کیلئے استعمال کریں نہ کی کلائنٹ ایکوزیشن کیلئے اوور او پیرڈ آف ٹائم آپ کے پاس کچھ کلائنٹ کنورٹ ہوں گے مگر اگر آپ کلائنٹ ایکوزیشن سٹریڈی کو اپنانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے پہلے آج اور آگے بھی ریفرنس مارکٹنگ اور انویسٹر اویرنس پروگرام ہی سیکسیسفل ہوں گے شکریہ شکریہ